اور ابھی مزدلفہ کے اندر نماز فضل کا وقت ہو چکا ہے جو کہ نماز فضل مزدلفہ میں اول وقت میں پڑھنے کا حکم ہے تو ابھی سارے حجید لوگ ہیں یہاں پر مزدلفہ میں نماز عدا کر رہی ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ کچھ لوگ تو ڈیریکٹ یہاں سے جمرات پر جائیں گے رمی کرنے کے لئے یعنی بڑھے شیطان کو جو ساتھ کنکڑی مارنی ہے وہاں پر اور کچھ لوگ اپنے خیمے میں جائیں گے آرام کرنے کے لئے کیونکہ آرام سے رمی جو کریں گے قریب ایک اور دو کے بیچ میں تو بڑھے آرام سے ہو جائے گی لاکھوں لاکھ آجی جو ہے رمی سے فری ہو چکا ہوگا تو ابھی سب لوگ نماز میں مقتلہ ہے بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں یہاں پر پاک پاک ساتھ سادہ دس لوگ کر کے جماعت کرتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ دیکھئے یہ بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں ہو چکی ہے ابھی جو ہے سبح سادق کا وقت ہو چکا ہے اور تمام حاجی جمرات پر جانے کے لئے یہاں سے نکل چکے ہیں میٹرو سے جا رہے ہیں جمرات پر دیکھئے یہ میٹرو ہے حاجی وہ لے کے جا رہی ہے پھل ہے اس وقت یہ میٹرو اب دیکھ سکتے ہیں اس میں ہاتھ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اور وہاں دیکھ سکتے ہیں حاجیوں کو بھی روکا ہوا ہے اور اسی لئے ہم جو ہے بھی یہی روکے ہیں کہ جب تھوڑا رش کم ہو جائے گا تب یہاں سے نکلیں گے اور ابھی ہم یہ مزدلفہ سے بہار آ کر مزدلفہ اسٹیشن یعنی میٹرو کے لئے آئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں مقتصر لوگ بچے ہیں ساڑھے چار بجے سے لوگوں نے جانا کیا تھا چالو لیکن ابھی ہوئے ہیں چھے بچ کے پچاس منٹ اور دیکھ سکتے ہیں پورا جو ایریا ہے کھالی ہو چکا ہے ادھر کا جہاں سے ہم ابھی آئے ہیں وہ ایریا میں نے نہیں لیا کیونکہ بوٹلز اتنی تھی وہاں پر بہت گندہ لگ رہا تھا اس لئے نہیں لیا وہاں کا شوٹ اور ابھی یہ دیکھ رہے ہیں وہاں جو پیچھے کھڑے ہیں یہ ایک ٹرین کے لوگ ہیں یہ جیسی اوپر جائیں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے کہ وہاں بھی کھڑا ہو کے کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے جمرات میٹرو سے یہ جا رہی ہے اوپر میٹرو اور جمرات بچا کے پڑھے اس شیطان کو آج ساتھ کنکری مارنا ہے اور اس یقین سے ماننا ہے کہ آج میں اپنے اندر کے شیطان کو بھی ختم کر رہا ہوں اس کو بھی کنکری مارنا ہوں اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے آمین یرب العالمین اور یہ مجدل فر سے آنے کے بعد میں یہ مجدل واگر ریل بے ٹریک ہے یہاں سے ہمیں اوپر جانا ہے اس کے اوپر پلیٹ فارم پر اور یہ چند لوگ بچے ہیں یعنی یہاں تو لاکھوں تھے بس یہی لوگ ہیں باقی لوگ اوپر جا چکے ہیں یعنی جمرات پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے تو ابھی تھوڑی در میں نیکی بعد یہاں نمبر آ جائے گا انشاءاللہ اپنا اوپر جانے کے لیے تو پھر ہم یہاں سے چلیں گے جمرات پر اور پھر وہاں پر اس کو بڑے شیطان کو ساتھ کنکری ماریں گے ابھی سوا ساتھ کا وقت ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی بھیڑ نہیں ہے بھار بھی سب کچھ کھالی ہے اور وہ سائیڈ بھی پورا کھالی ہے تو تھوڑا اتمنان سے کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے والی یہ آگے سٹیشن سے لینے جا رہی ہیں یہاں پر جو آئے گی وہ بہت سلو آئے گی بلکل بھی بھیڑ نہیں ہے یہ دیکھیں گے کچھ چندی لوگ ہیں بس اسی طرح سے پر آس سے آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں میٹرو کولی کھالی ہے مطلب بلکل نورمال ہے سب لوگ اور یہاں بھی سب بیٹھے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں سب رہا کھالی سارا پلیٹھوم دو ہے وہ کھالی ہے ادھر بھی کھالی ہے بس تھوڑا اتمنان سے انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ تو بڑا ایزی ہو جائے گا ہم یہاں سے جائیں گے جمرا پہ اور وہاں پر سات کنکریاں مارے جائیں گے بڑے شیطان کو وہی کا یہ پورا سفر ہے یہ نیچے دے سکتے ہیں سارا جو ایریا ہے یہی وہ ایریا ہے جہاں پر لوگوں نے کل رات گزاری ہے یعنی مزدلفہ کا پورا مزدلفہ ہے اور یہ بہار کا ایک نظارہ ابھی سات بچ کے بیس منٹ ہوئے ہیں ہم جو رات پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ کی دیکھ سکیں تو میں آپ کو تھوڑا دکھاؤں یہ کلاک ٹاور ہے یعنی مکہ ٹاور یہ دیکھیں یہاں کا کچھ نظارہ یہ بہار جو ہے کچھ لوگوں نے یعنی جو سعودی کے لوگیں وہاں پر یہ ٹینٹ بنا ہے اور لوگ نیچے سے بھی آ رہے ہیں یہ نزدیک ہوگا بڑے شہدان پر جو گنکری مارنے والے ہیں شاید جو لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں یہ آخری ہے یہ سعودیوں کے لیے تھا جو سعودی عرب کے یعنی گلف کنٹری سے جو لوگ آئے تھے ان کے لیے کچھ اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ اور اب یہاں سے تھوڑا سلکی جائیں گے تو مینہ لگ جائے گا یہ لگ بھی چکا ہو تو دیکھئے یہ سلکی سائٹ مینہ کے خیمے ہیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے یہ مینہ کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں مینہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں جمرے بے اور اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں جمرات پر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے اور جو مزدلفہ سے جو میٹرو ہے وہ ڈائریکٹ یہاں لے کر آ رہی ہے جمرات پر کرنا تو اور ہمیں دوپیر کے بعد تھی کیونکہ ابھی بہت زیادہ رش ہے دوپیر کے بعد لگ باقت سب ہی کر لیتے ہیں لیکن ابھی جو ہے ڈائریکٹ میٹرو مزدلفہ سے یہاں لے کر آئی ہے تو آپ جمرات پر ہی جائیں گے ڈائریکٹ پھر وہاں سے منا جائیں گے انشاءاللہ یہ جمرات پر جائیں گے وہ چوتھ ہی منزل پر یہاں سے جائیں گے لوگ دیکھ سکتے ہیں والرش ہے بیز روک پہلے منا جانے کا پلان تھا لیکن میٹرو ڈائریکٹ یہاں لے کر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جمرات پر ہم آ چکے ہیں یہ چھوٹا ہے وہ بیٹل کا ہے اور ہمیں وہ والے جمرات پر جو ہے ابھی کنکری مارنی ہے اور وہاں سے نیچے جائیں گے اور پھر منا جائیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہمیں رمی کرنی ہے وہ یہاں کرنی ہے اور بڑا ہی خوبصورت پسارہ ہے یہ نیچے والے حاجی جو ہیں رمی کرنے کے بعد ابھی یہ منا روانہ ہو رہے ہیں اور دیکھئے ایک یہاں سے کر رہے ہیں اور ایک یہاں سے ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے اور ایک اوپر ٹاپ پس ہم گراؤنڈ ون ٹو تری فور یعنی ٹوٹل پانچ جگہ سے رمی ہو رہی ہے انشاءاللہ ابھی ہم بھی چلیں گے رمی کرنے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ مزدلفہ سے یہاں جمرات پر آ رہے ہیں رمی کرنے کے لیے شیطان کو کنکڑی مارنے کے لیے لیکن آج جو رمی ہوگی ایک بار اور رمائنڈ کر دوں آپ کو وہ بڑے شیطان کو ہوگی اور میٹرو سے آنے کے بعد میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا شیطان ہے یعنی سب سے اسمال والا میں تھوڑا زوم کر کے دخاؤں یہ زوم کر کے دکھائیں میں نے یہ پور فلور پر ہیں ہم یہ سب سے چھوٹا والا شیطان ہے پھر اس سے آگے شہریں گے تو میڈل یعنی درمیانی یہ سمال والا وہ درمیانی وہ سب سے بڑا بگ اور لوگوں کا حجوم دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ آج اپنے اندر کے چھوپے ہوئے شیطان کو بھی انشاءاللہ یہیں اس جمرات پر کنکری مانتے ہوئے اسے بھی ختم کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے اور یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ کشمیت اسمال شیطان ہے یعنی چھوٹا والا شیطان یہاں پر کنکری مارنی ہے لیکن وہ کل مارنی ہے اور ابھی آجیوں کی جتنی بھی داداد آ رہی ہیں یہاں پر سبھی کو کنکریوں مارنی ہے آج یعنی آج عید کا دن ہے دس تاریخ ہیں چاند کی سارے حاجی ہیں یہاں پر جتنے بھی ہیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دوہزار تیس میں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو مقبول حج عطا فرمائے آپ کے صدقے میں ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے اور یہ شیطان کو کنکری مارتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر میں چھپا ہوا شیطان کو بھی ختم فرمائے ابھی ہم چھوٹے شیطان کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور درمیان ہی شیطانی آدھی میڈل والا شیطان یہ ہمارے سامنے ہیں وہ بھی آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سب سے بڑے شیطان کے پاس وہاں پر کنکری ماریں گے ابھی ہم نے اپنے فون دیکھا تو جہاں قربانی ہونی ہے ابھی ان کا کال آیا انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ اپنی قربانی کے لیے مجھے بتا دیجئے کہ کنکری مار کے جیسی آپ کی رمی ہو جائے تو وہ میری قربانی انشاءاللہ کر دیں گے والدہ کی اور اپنی اس کے بعد ہم لوگ اپنا حلق کرائیں گے اور عورتیں جو ہے وہ کسر کرتی ہیں یعنی وہ چوٹی کے والدھولے سے کٹتی ہیں کوروے کے برابر یہ میڈل پہ ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ بہت جلد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک انہا الحمدہ و انہمتہ لقب الملک اللہ تعالیٰ ہر بار اور ہر سال ہش کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر آنے کے بعد اس شیطان کو کنکری مارنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیکھ سکتے کتنے بڑے پنکے لگائے ہیں یہاں پس یہ یعنی ایکسل فین بولتے ہیں بہت ہائی سپیڈ کے ہوتے ہیں اس کی آواز سے آپ کو معلوم پڑھ ہی جاہا ہوگا یہ دیکھیں ابھی جو ہم سامنے سے گزریں گے وہ ہے میڈل والا شیطان یعنی بیچ والا درمیانی اور اس سے آگے بھی ہم جب جائیں گے تو پہنچیں گے ہم بڑے والی شیطان پہ پھر وہاں پر اپنی رمی کریں گے یہ ہماری والیدہ ہے ان کو بھی کرائیں گے انشاءاللہ اور سامنے دیکھ سکتے ہیں کلوکٹ آور دیکھ رہا ہوگا یہ والا کلوکٹ آور ہے ابھی آگے سے آپ کو سوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں اور تقریباً یہ ہم سے ہے سات کلومیٹر سات کلومیٹر میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہم آپ چل دیا ہیں بڑے شیطان کی طرح ان میں سے پانی کا فوارہ نکل رہا ہے اور بہت ہنڈی ہنڈی ہوایت دے رہا ہے یہ ماشاءاللہ یہ وہ شیطان ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ویکایا تھا جب وہ اپنے شہزادے گولہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے نکلے تھے تو یہ تینوں شیطانوں کو کنکری اس لیے ماری جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے کنکری مار کے بھگایا تھا اور اب ہم چل دیا ہیں بڑے شیطان کی طرف آج یہاں اس شیطان کو کنکری ماریں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ جو ہمارے اندر کا شیطان ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی مار دے اب ہم اپنے ڈبے پر سے کنکرییں نکالیں گے انشاءاللہ یہ بگ شیطان اب آنے والا ہے سب سے بڑا شیطان جسے بولتے ہیں اور یہاں پر جو کنکری مارنی ہے تو دھیان رہے کہ کنکری اس طرح سے مارنی ہے کہ پانچ ہاتھ تو دور رہنا ہے ہمیں اس سے یعنی تقریباً اور ایسے کر کے مارنا ہے اور جب کنکری ماریں گے تو بولنا ہے بسم اللہ ہے اللہ اکبر پھر دوسری کنکری ماریں گے پھر بولیں گے بسم اللہ ہے اللہ اکبر پھر تیسری بسم اللہ ہے اللہ اکبر اسی طرح سے ہم ساتوں کنکرییں ماریں گے اور ساتوں بار بولیں گے بسم اللہ ہے اللہ اکبر اور دل میں یہ یقین رہے کہ اب میرے اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے آج میں اسے بھی کنکری مار رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ بے شک مدد کرنے والا ہے اور یہاں ہم اب آ پہنچے ہیں بڑے شیطان پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے لوگ رمی کر رہے ہیں شیطان کو کنکری مار رہے ہیں یہ بڑا شیطان ہے اور کل جو ہے وہ تینوں کو کنکری مار رہی ہے چھوٹا بیچ والا اور سب سے بڑا والا ان سب کو کنکری مار رہی ہے یہ سب سے بڑا والا شیطان ہے دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر کنکری مار رہے ہیں اب میں اس ویڈیو کو یہاں پر رکھوں گا اور اپنی رمی کرنے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر کا شیطان بھی آج قتم ہو جائے آمین اللہ تعالیٰ سے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم نے اپنی رمی کر لی ہے والدہ کی بھی کر لی اور ہم چلیں گے مینہ کی طرف اور اپنی قربانی کے لئے کال کریں گے انہیں بتائیں گے ہماری قربانی کر دو آپ رمی کا وقت جب شروع ہو جائے یعنی رب جمعی کرنی ہو تو یہاں پر رکھ کر آئیں آپ کریں تین چار گھنٹے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کی والد سے لگ کر آپ رمی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آرام سے رمی کر سکتے ہیں اور رمی کر لی اب چلیں گے ہم اپنے مقام جہاں کریں گے ہم قیام اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پہلے دن کی رمی جو ہے ہماری ماشاءاللہ بڑی سکون سے ترادی ہے اللہ تعالی ان عبادتوں کو اپنے حبید کے صدقے میں قبول اتا فرمایا جو ابھی سنت ابراہیم علیہ السلام ہم نے ادا کی ہے کنکری مارنے کی شیطان کو اسے اپنی بارگاہ میں قبول اتا فرمائے اور جو ہم نے ابھی کنکری ماری ہے تو اللہ تعالی ہمارے اندر کے شیطان کو بھی نے اس تو نابود فرمائے اور ہمیں نیک بنا دے آمین یارب بلالہ بین اب ہم جا رہے ہیں مینہ کی طرف اور یہ کنکر ماشاءاللہ بڑی ہی ہنڈی ہوا دے رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے حاجی یہاں موجود ہیں اور یہ یہاں سے ابھی جو ہے یہ فلور وائز رمی کر کے لوگ آ رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھئے آپ نظارہ دیکھیں یہ بھی کم ہے کیونکہ کم حاجی آئے ہیں اور جیمنائی کا اسٹیشن ہے اللہ موالیکم یہ دیکھتے ہیں جمرات سے آنے کے بعد میں یہ نظارے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری قربانی بھی ہو گئی اب ہمیں حالت کرانا ہے اور احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ ہم پر ختم ہو جائیں گے ہم اپنی نورمل ٹریس پہن سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر سے ہم ایک بار مینہ کے اندر حاضر ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھیں سکتے ہیں حاجی لوگ اپنے حیموں میں جانے کے لیے بیتاب ہیں کیونکہ پرسوں سے چلے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ آج لوٹ کر آئے ہیں مو کی بہاد رونوں سائد میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب یہ وقت ہوا ہے تقریباً چار ویس کے پچیس منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی حضرات ابھی تک اپنے حرق کرانے میں وزی ہیں کیونکہ کسی کی قربانی کی خبر نہیں آ پائی تھی کہ قربانی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اور ہماری قربانی ماشاءاللہ صبح ہو گئی تھی تو ہم نے اپنا حلق کرا لیا ہے اور بہت سے آجی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی حلق کے لیے انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ آ رہے ہیں بھاق سے آجی یہ سب لوگ حلق کرا رہے ہیں حلق کے بعد میں یہ اپنے احرام کی پابندیوں سے پارک ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ کل رمی کریں گے تینوں شیطان کو ماریں گے کنکری اور اس کے بعد میں چلیں گے تو آپ زیارہ کرنے کنکری دیکھو لوسیقا